ہلیو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاکا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کہ ایون فٹ فارٹ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے ساتھ ساڑھے ساتھ ہو رہے تھے اور ٹرپ سے آنے کے بعد دو دن میں نے کیا بلکل تکا کے ریسٹ ہوب میں نے نیندے پوری کی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے ویلوگ بھی میں نے شیئر کیا آپ لوگوں سے کمنٹ باکس میں باتیں شاتے بھی کی تو ابھی جو ہے نا یہ والا جو میرا ویلوگ ہے یہ ہے منڈے کا اور جو کہ میں آپ کے ساتھ ابھی کر رہی ہوں شیئر اور یہاں بھی جی موسین اور نتالیا آئے تھے ادھر ہنی کی طرف تھوڑا ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا ہم لوگوں نے ایک ساتھ اس لئے وہ ادھر آگئے تھے نتالیا نے کال کی ہنی کو کہ باجی میں ایسے آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں تو ہنی نے کہا پوچھنے کی ضرورت ہے انہی آپ کو آپ آ جائیں تو بس موسین اور نتالیا یہاں پہ آئے ہیں تو دیکھیں ون نائٹ ٹو نائٹس ج ہمارے ساتھ تھوڑا سا شکل لگ جائے گا مزا آئے گا انجوائے کریں گے تو ابھی کھانا چانا کھانے کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں باہر اور ہم آئے ہیں یہاں پہ جی ڈی ایچ اے رایا اکثر میں نے ٹک ٹاک پہ ہی اس کی ویڈیو ویڈیوز میں دیکھتی تھی ریلز دیکھا کرتی تھی لیکن یہاں پہ میرا جانے پہ بہت دل کرتا تھا اور یہاں پہ جانے کے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جب میں ٹک ٹاک پہ دیکھتی تھی نا تو مجھے جیسے مدینے کا ویو ہے کیونکہ مدینے میں بھی جو مارکٹس بنی ہوئی ہیں نا ان کا بھی باہر کا سیم ایسا ہی ویو ہے سیم ٹو سیم تو ابھی یہاں پہ جب ہم اندر انٹر ہو رہے تھے تو میں سب کو یہی بتا رہی تھی کہ سیم مدینہ جو ہے نا اس کی جو مارکٹس بنی ہوئی ہیں چھوپنگ ایریا جو ہے وہ ایسا ہی ہے تو ڈی ایچ اے رایا ہم لوگ بھی آ چکے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اور آج جو ہے نا ایک اور میری ایک ویش تھی بچپن سے ہی وہ بھی میری پوری ہوئی ہے چھوٹی سی ویش تھی شوق کہہ لے اس کو بہت زیادہ شوق تھا مجھے اس چیز کا تو آج وہ بھی بس پورا ہوا ہے میرا تو چلیں میں بھی آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ جی میرا وہ کون سا شوق تھا جو پورا ہوا ہے اس سے پہلے جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں کرتے تو کوبینٹ کرنا بلکل بھی مت بھولا موسیقی 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 کی فرمائش پہ جی ہم نے پھر یہاں پہ پیزا آرڈر کر دیا تھا اور بس یہاں پہ جی پیزا کھائیں گے اور ویسے بھی ہم لوگ واک شاک کر کے کافی ہم لوگ یہاں پہ چلے پھرے اور ٹائم جو ہے نا رات کے بارہ ساڑے بارہ ہو گئے تھے تو پیزا کھانے کے بعد جو ہے پھر ہم جائیں گے دوسری سائٹ پہ جو میرا چھوٹ ایسا خواب ہے جو کہ بائی چاند ساج میرا پورا ہو گیا ہے میں آپ کو وہ ایریا بھی دکھاتی ہوں ایکچلی ہوا کچھ لیوں کے پی ایریا میں آگئے تو یہاں پہ جی وہ جو سنوکر ٹیبل مجھے نظر آئی اور میں نے اسی ٹائم پوچھا کہ جی اس کے کیا پرائز ہیں تو انہوں نے بولا جی 200 اب 200 مجھے نہیں پتا کتنے ملٹ کے لیکن ایک گیم کے 200 تھے تو میں نے ان کو بولا کہ جی مجھے یہ کھیل لی ہے لیکن مجھے بالکل بھی کھیل لی نہیں آتی ہاں میں نے ہمیشہ موبائل پہ یہ کھیلی ہے اور یہ میری لوڈو سٹار کے بعد میری کینڈی کرش کے بعد سبوے سرور کے بعد یہ میری موسٹ فیوریٹ گیم سنوکر ٹیبل ہے جو کہ مجھے بہت 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 پسند ہے مجھے سنوکر کھیلنا آن لائن آپ کو میرے موبائل میں یہ فور گیمز جو ہے نا ہمیشہ ملیں گی تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو جب میں یہ کھیلنے لگی تھی نا تو ایک ڈر بھی لگ رہا تھا کہ سب میرے پہ ہسیں گے لیکن میں نے کہا ہے اٹس ہو کے ہستے ہیں تو ہستے رہیں میں کون سا اس میں ماہر ہوں یا میں کون سا روز روز یہاں پہ کھیلنے کے لئے آتی ہوں فرسٹے میں لائف میں اکثر موویز میں بھی دیکھا کرتی تھی نا تو بہت دل کرتا تھا کہ یار کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا یہ لوگ کھیل رہے ہیں تو خیر یہاں پہ جی بھی ملیہ محمد جو ہے ریسنگ کار جو ہے چلا رہے تھے اور ان کو دیکھ کے برا مزہ آ رہا تھا اور محمد کہہ رہا تھا تیتر تیتر مائی ٹرن مائی ٹرن لیکن تیتر جو ہے نا بلکل بھی اس کو ٹرن نہیں دے رہی تھی تو خیر ابھی جی کر لیتے ہیں تھوڑ موسیقی اچھا جی ایک بات تو میں آپ سب کو بتانا بھول ہی گئی اور وہ بات کچھ ہی ہوں تھی کہ جی آپ سب کو پتا ہی ہوگا اور جس کو نہیں پتا من کو پتاتی چلوں کہ میری ایک بہت اچھی فرنڈ ہے میں بھی شرائن جن کا یوٹیوب پہ کافی لوگوں کو پتا ہے اور وہ یہاں پہ جی آئی ہیں میرے سے ملنے کے لیے اور سپیشلی نیتالیا سے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بھی آؤں گی ان کو میں نے خاص بولایا تھا کہ نیتالیا آ رہی ہے آپ بھی آ جائیں کیونکہ میوش جو ہے ہنی کے گھر کے بلکل پاس رہتی ہے فائف منٹس کی ڈرائیو پہ تو بس اپنے ہزبن کے ساتھ وہ آ گئی تھی تو ابھی میوش جو ہے ہمارے ساتھ ہے اور ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا سپنا جس کو میں پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں سپنا تو یہ میرا خواب تھا ایک شوق تھا جو کہ آج پورا ہو گیا ہے بائے چاند سی کوئی ارادہ رہی تھا نہ ہی مجھے پتا تھا کہ یہ ہے باقی مجھے گیم بہت پسند ہے موبائل پہ تو میں اس کی ماہر ہوں لیکن یہاں پہ نہ مجھے سٹک پکڑنی آ رہی تھی نہ کچھ اور یہ بھائی جو ہے مجھے گائیڈ کر رہے تھے موسیقی 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 جس ٹائم سب ریسٹ ایریا میں ہوتے تھے نا تو یہ سب چائے پی رہے ہوتے تھے اور میں کہتی تھی کہ آپ سب یہاں پہ انجوائے کرو میں بس ابھی آئی جلدی سے تو میں کار میں بیٹھ کر جو ہے نا وائس آور کہہ رہی ہوتی تھی صرف اور صرف اپنے پیارے پیارے اچھے اچھے سبسکرائبر کے لیے چند لمحات کے باسٹے ہی سہی مسکرا کر ملی تھی مجھے زندگی چند لمحات کے باسٹے ہی سہی مسکرا کر ملی تھی مجھے زندگی تیری آگوش میں دن تھے میرے کٹے تیری باہوں میں تھی میری راتے کٹی دل سے سارے گموں کو بھلا چاہتے ہیں درد میں بھی یہ لب مسکرا چاہتے ہیں یہ گیم فل کانفیڈنس کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے آئی تھی لیکن مجھے بلکل بھی شیم فیل نہیں ہو رہا تاکہ میری ایک بھی بال جو ہے ابھی تک اندر نہیں گئی بلکہ بہت میں انجوائی کر رہی تھی اس گیم کو اور سب ہس رہے تھے میرے فل لیکن مجھے ٹکے کا فرق نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں ماہر ہی نہیں ہوں اس گیم میں لیکن یہ بہت مشکل گیم ہے سچ میں یہ بہت مشکل گیم ہے یہ ایک ایک بال کو جو ہے اندر پھینک نہ کرنا ویسے ہم کبھی جب واشرو میں بچپر میں نہار ہوا کرتے تھے تو بال کہہ رہی ہوں جب سابون ہاتھ سے چھڑ جاتا تھا تو وہ سیدھا فلش کے اندر جاتا تھا جبکہ فلش بہت دور ہوا کرتا تھا لیکن کمال ہے اس بال کے اوپر کہ یہ بال کے پاس چھ سراخ ہیں پھر بھی اس کے اندر یہ نہیں جاری ایک بھی ہال جس کے اندر یہ بال چلی جائے ایزی لی تو یہ گیم کھیلتے ہوئے میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ یار بچپر میں ہاتھ سے صرف سابون سلپ ہوتا تھا اور سیدھا فلش کے اندر چلا جاتا تھا وہ تو پھینٹا بات میں ممہ سے لگتا تھا کہ ابھی ابھی میں نے سابون کھول کے رکھا تھا اور فلش میں کس نے پھینکا تو ایسا ہی ہوتا ہے بس ہم گیم کھیل رہے تھے تو اس بال نے نہیں جانا تھا ڈیٹ ہوئی بھی تھی اور پھر سلمان بھائی اور موسین آگئے ساری بالز جو ہے سلمان بھائی نے ہی جو ہے ان ہال کے اندر ڈالی اس کے علاوہ ہم موسین اور میرے سے تو ایک بھی نہیں گئی میرا جو بھائی آدم ہے نا وہ بہت اچھی کھیل لیتا ہے وہ ایکسپائٹ ہے گیمز میں اس کو بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق ہے فوٹبال کا بیڈمینڈن کا یہ سنوکر کا اس طرح کی گیمز وہ بہت زیادہ کھیلتا ہے اب اس نے بہت کم کر دی ہے جب اس نے اس کی سٹیڈی سٹارٹ ہوئی تھی جب وہ یونیورسٹی جانا شروع تھا اس کے بعد سے جو ہے نا اس کا رجحان ان چیزوں کے طرف سے کم ہو گیا اب اس کی شادی ہو گئی ہے اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے تو یہاں پہ جی اب سلمان بھائی آیا ہے میدان میں اب وہ کھیلیں گے اور بڑی امانداری سے کھیل رہے ہیں اب انہوں نے گیمز سٹارٹ کی ہی تھی کہ بال بھی صرف ٹچی ہوئی تھی اور وہی پہ سٹاپ ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم اس سے اب تمہاری باری ہے یہاں پہ جی ہم لوگ گیمز کھیل کر فارغ ہو چکے تھے اور محمد جو ہے نا ایک ایک رائٹ پہ جا کر دیکھ رہا تھا کہ میری ببل کدھر ہے میری ببل کدھر ہے اس کی جی ڈیڈی نے اس کو ایک ببل لے کر دی تھی اور جی وہ ببل سرچ کر رہا ہے اور پتہ لگا کہ جی وہ ببل ملیہ کے پاس ہے اور جب وہ ملیہ کے پاس آئے تو پتا لگا جیسے ہی ہم ملیہ کے پاس پہنچے ہو تو ملیہ نے جی وہ ببل اپنے موں میں ڈال لی تو جیسی فلموں والا سین نہیں ہوتا کہ ملے میں جو ہیں گم ہو جاتے ہیں اور ان ٹائم پر جب ملنے لگتے ہیں تو وہ دوبارہ سے گم ہو جاتے ہیں ایسا سین ہوا تھا ملیہ نے محمد کی ببل کھا لی وہ تو شکر ہے میں نے ہینڈ بیک میں ایک فریش شپ پری بھی تھی تو میں نے محمد کو دے دی ورنہ اچھا خاصا بچوں کا پھڑا ہو جا رہا تھا یہاں پہ جی بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا انجوائے کرنے کے بعد اب ہم لوگ جائیں گے سیدھا گھر اور آج جو ہے میوش ہے موسین ہے نتالیا ہے بہت مزا آئے گا ہم پوری رات جاگیں گے اور ایسا ہی ہے کسی نے مجھے کمنٹ کہا تھا کہ آپ لوگوں کی روٹین بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگ پوری رات جاگتے ہیں بلکہ یہ مجھے کمنٹ میں نے ٹرپ والے ویلوگ پہ آیا تھا تو ایکچلی ٹرپ پہ ٹائمنگز ہی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ دن سو کر گزارتے ہیں یا رات کو نکلتے ہیں باہر ویسے تو نیچر دن میں دیکھی جاتی ہے اور ہم دس کیارہ بجے جو ہے گھر سے باہر نکل جاتے تھے اور جمعے والے دن ہم نے مناسب سمجھا ہی نہیں کہ جمعے کی نماز پر یہ بغیر جو ہے ہم لوگ گھر سے باہر جائیں تو جمعے کی نماز جیسے ہم نے پڑھ لی تھی اس کے بعد ہم پورا دن گھر سے باہر ہی تھے تو خیر بہت ہم نے انجوائے کیا باقی آج کل بچوں کو جو ہے سکولز میں چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اس لیے ہمارے کچھ ٹائمنگ روٹینز ایسی جا رہی ہیں مرنہ رات کو جلدی سوتے ہیں تو ہی صبح کام پہ جایا جاتا ہے بچے سکولز میں جاتے ہیں آج کا ویلوگ یہی پہ دی اینڈ کرتے ہیں اچھا لگا ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ اب بھی دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں محمد میں نے اس کا پورا فضل تمہارا سانس میں نہیں کیا wait 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 let me see what he do no محمد no no محمد no محمد no محمد no محمد no محمد